دودھ میں دودھ میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں تو دودھ کا استعمال چائے میں ہوتا ہے مشروف کے طور پر ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ رات کو سوتے وقت دودھ پی کے سوتے ہیں تو دودھ ایک بہت اہم اور بنیادی حیثیت کا حامل خضا ہے اور ہر گھر میں اس کا استعمال ہے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے دودھ سے مطارق دودھ کی ایک بہت بڑی مارکٹ کھلی مارکٹ ہے یعنی کھلا دودھ ملتا ہے آپ دکان پہ جاتے ہیں وہاں سے کھلا دودھ اپنی مرضی کا خرید دیں یا دودھ والا آکے آپ کے گھر پہ آپ کو دودھ دیتا ہے دوسری ایک قسم یہ ہے کہ جو ٹیٹرا پیک یعنی ڈبوں میں بن دودھ ہیں وہ مارکٹ میں ملتا ہے وہ بھی لوگ لاتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں دونوں ہی جن کا تعلق دونوں ہی دودھ کے قسم سے ہے ایسے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ سارفین کی نمائندگی بھی یہاں ہوگی حکومت کے جو رول اس میں پلے ہوگا اس حوالے سے بھی بات ہوگی میں اپنے شرقہ کا آپ سے تعرف کرواتی ہوں سب سے پہلے تو یہاں موجود ہیں محترمہ شمیم کازمی صاحبہ شمیم کازمی صاحبہ سوشل ورکر ہیں انجمن تجارت ملازمت و ذرات و پیشہ خواتین کی چئے پرسن ہے شمیم کازمی صاحبہ سارفین کی نمائندگی کریں گی ہمارے پروگرام میں شمیم صاحبہ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سمیہ بابر چونکہ ڈاکٹر ہیں اس لئے اپنی فیل کے حوالے سے اور حفظان سہت کے اصولوں پر بات ہوگی یہاں تشریف فرما ہے جناب حاجی محمد سکندر سکندر صاحب صدر ہیں دیری فارمرز ایسوسیشن کے سکندر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبدالحمید وکیل صاحب عبدالحمید وکیل صاحب جنرل سیکریٹری ہیں دیری فارمرز ایسوسیشن کے نوراللہ حسن علی صاحب یہاں موجود ہیں حسن علی صاحب منیجنگ ڈائریکٹر ہیں روائل دیری پروڈکٹس کے اور وائس چیرمن ہیں ٹواکٹ دیری ایسوسیشن کے یہاں تشریف فرما ہے جناب مبارک شاہ صاحب شاہ صاحب چیف فود انسپیکٹر ہیں سٹی گورنمنٹ کراچی اور یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر کیپٹن محمد لیق احمد لیق صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں شمیم صاحبہ آپ کے گھر میں بھی ظاہر ہے کہ دودھ آتا ہے تو آپ جب دودھ استعمال کرتی ہیں تو کیا سوچ کے کرتی ہیں کہ میں کوئی کھلا دودھ لیاوں کہ وہ سستہ ہے یا کوئی صفائی کا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کوئی ہائیجین کا ایلیمنٹ ہو وہ دودھ استعمال کروں یا جو مل جائے آپ یوز کر لیتی ہیں میں اپنی بات تو مانی کروں گی میں چھو گئے یہاں پر عام سارفین کی نمائندگی کر رہی ہوں دیکھیں دودھ کے پورے حساب کتاب میں کئی چیزیں ہیں ایک تو ہماری ضرورت چامل ہے جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہر گھر کی ضرورت ہے پھر سپلائی ہے کس طرح سپلائی ہوتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی آ جاتی ہے خوت خرید دودھ خریدنے کا کس کے پاس پرچیزنگ پاور ہے گربت کی سطح سے یہ ملک نیچے جا رہا ہے میں آپ کی بات کی بھی تذہی کروں گی کہ ایک بہت بڑی آبادی پاکستان کی ایسی ہے جس کو ایک گلاد تو کجا ایک پیالی دودھ بھی نصیب نہیں ہے ہمارے بچے ہمارے عام بچے ہمارے غریب بچے ان کی قوت خرید ماباب کی کی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ بلا سکیں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پھر جن کو دودھ مل رہا ہے وہ کس کوالیٹی جا مل رہا ہے چونکہ ایک کانسپ یہ ہے سارفین کا کہ ہم نے بچپن سے ہماری جنریشن سے کھلے دودھ کو اور دودھ والوں کا ہم نے گھروں میں آنا جانا دیکھا ہے ہم اس سے ہم فیملیر ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے لیکن اب لوگوں میں شعور صحت اور صفائی کا ہو رہا ہے اور بہت سارے سوالات اب اٹھ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج بہت سارے بہت یعنی مستند لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو ان پہ کریں گے لیکن ساتھ میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک صحت مند قوم کی تشکیل دیں اس صحت مند قوم کو میں سمجھتی ہوں پانی کے بعد حقیقتاً دودھ کی ضرورت ہے میرے جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کھلے ہوئے دودھ سے تعلق ہے یا جن کا پیکٹ دودھ سے تعلق ہے میری پہلی گزارش یہ تو یہ ہے اس قوم کی قوتیں خرید کو دیکھ کر کے ہم کریں گے میرے سیشنز آل پاکستان ڈیری فارم سے بہت ہوئیں ان سب سے گفتگو بھی ہے ہر شخص ہی کہتا ہے کہ اس ملک میں ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے ان کے مسائل اپنے ہیں یہ اپنی مظلومیت کرونا روتے ہیں لیکن صارفین کی مظلومیت اپنی جگہ پہ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صارفین کو بہتر دودھ کم دام کا دودھ ہم کس طرح پرچائیں گے ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ یہ تھوڑا سا صارفین کی نالج میں کریں کہ فیٹ فری دودھ ہم پی سکتے ہیں اگر وہ کم دام کا مل رہا ہے اور بچوں کی ضرورت کیا فیٹ فری دودھ سے پوری ہوتی ہے تو چلیے ہم وہ مہیا کر دیتے ہیں اگر بکری کا دودھ نعم البدل کہیں پہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم وہ لے کر کے آئیں ہمیں اب اس مسئلے کو تھنڈے دل سے سوچنا ہے صارفین ہم سب ہیں ان کے گھر میں بھی بچے ہیں بڑے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہیں صحت صفائی All Pakistan Dairy Association کا فرض ہے صحت صفائی پہ توجہ دیں گھر میں جن ڈبوں میں دودھ آتا ہے ہمارے Quality Control کے انسپیکٹرز ہیں وہ کہاں پہ چیک کرتے ہیں برطن کتنے گندے ہیں مکھی اس میں ہے یا نہیں ہے پولٹرین کی تھیلی کے خلاف اتنا کچھ کہا جا رہا ہے کہ اب صارفین بہت الجن میں ہیں کہ ہم اس تھیلی میں دودھ لیں یا نہ لیں یا وہ پرانہ سلسلسلسہ کے گھر کا برطن لے کر گئے پتی نہیں لے کر گئے اور دودھ لے کر آ جائے بلکہ دودھ کا ایک خاص برطن میں نے دیکھا ہے گھروں میں ہوتا ہے گھروں میں دودھ لے کر آ جائے اب یہ نے مزانے صحت کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے تو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں لوگوں کو دودھ کے حوالے سے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم چیز اپنے اندر لے کر جائیں اس سے ہمیں فائدہ ہی ملنا جائے جو ہم کنزیوم کریں اور آج تک جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تصویروں میں دیکھا اور سلم جو دیکھی اس میں کبھی بھی کوئی باڑا صاف نہیں نظر آیا اتنی حد تک جس جگہ جانور کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گندگی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ذرا سا ہم خود گھبراتے ہیں پھر جب ہم خود وہ چیز سے گھبرا رہے ہیں تو ہم وہ اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں جہاں تک وہ ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ پیکج جو ملک ہے وہ یقیناً بہتر ہے کیونکہ اس کا کلیکشن کا سسٹم اور سارا جو پروسس سے وہ گزرتا ہے وہ کم از کم اس کو جرہ سین نہیں لگتے اور جس پروسس سے گزارا جا رہا ہے اس میں جرہ سین مر رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ دبے کے دودھ کو اس بنیاد پر پریفرنس ہے کہ حفظان صحت کی اصولیں کے مطابق آپ کے خیال میں وہ پیک ہوتا ہے حاجی صاحب یہ بہت بڑا چارج لگایا جاتا ہے کھلا دودھ میٹنے والوں پر کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے جن برطنوں میں دودھ سپلائے ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا دودھ کے بڑے بڑے ٹرک جا رہے ہیں وہ کھلے اس میں جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ سپلزامات لگاتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک افورڈبل پرائس میں ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے چلی کنزیوم بھی ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ داکٹر صاحبہ نے کہا باڑا ہی اتنا گندہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ دودھ نکالتے ہیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بلکہ ٹیلی ویزن میں کوئی فلم دیکھ کر یہ بتا رہی ہیں کس وقت میڈیا میں فریش مل کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے باقاعدہ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے بہت خطرنا کسم کمپین ہے ہماری معیشت کو توڑ کے رکھ دے گی ڈیوری فارمز وہ ڈیوری فارمز اب نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں آج کل جو ڈیوری فارمز ہیں وہ جدید طریقے سے کام کر رہے ہیں مشنی تو ملکنگ نہیں کرتے وہ لیکن صفحہ ہی سترائے کے لیے آج سے پہلے سے بہت آگے چلے گئے ہیں جہاں تک دودھ کا تعلق ہے کہ دودھ اگر حفظان سہید کے اصلوں کے طریقے سے نہ رکھا جائے تو اس کی لائف اتنی کم ہو جاتی کہ وہ پھڑ جاتا خراب ہو جاتا اس سے ڈیوری فارمز کو ہی نقصان پہنچتا ہے اگر وہ دودھ کو انسانہ سمالے صحیح طرح سے نہ رکھے تو اس کی لائف کم ہو جاتی ہے اس کی مجبوری بھی ہے ڈیوری فارمز کی کہ دودھ کو افضان سہید کے اصلوں کے تحت رکھے اس کو وہاں آوٹلیٹ تک پہنچائے حاجی صاحب جہاں تک آپ نے جو ٹرکوں کا سوال کیا کہ ٹرکوں میں جو دودھ جاتا ہے وہ کینس میں جاتا ہے خوش بھی اگر میں ڈھولتے ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے جو فلم کا حوالہ دیا تو یہ ہم نے کچھ کوئی سٹیوڈی میں تو فلم نہیں بنای ہم تو جو ایکچول اوریجنل لوکیشنز پر شکت ہوا ہے وہاں پہ ہم فلم بنائی پھر ہم جو لی مارکٹ کے اندر ہے ہے جہاں پہ یہ آپ کا دودھ فروغ ہوتا ہے وہاں پہ فلم بنائی اور وہاں پہ آپ نے بھی وہ فلم دیکھی ہوگی پی ٹی وی والوں نے دکھایا اور لوگوں نے بھی دکھایا ایک پوائنٹ میں آپ سے ضرور یہ وہ کہنا چاہتا ہوا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہ خراب ہے مگر مارکٹ میں پہنچتے پہنچتے اور جب تک کہ صافین کے پاس جاتا ہے اس تک کہ کون اس کی پاملی رہا ہوں ہمارے ہیلس انسپیکٹر جو فورڈ انسپیکٹر ہے ان کی زمداری ہے کس کی زمداری ہے میں اس سے ہمارا رہا ہوں آپ کی بات میں آگ بڑھاتا ہوں وہ کہن کی بات کی گاڑی کی بات کے چوکہ یہ جو میرے ہمارا یہ کہنے میں جاتا ہے کہ وہ کہنے کبھی دلتے بھی ہیں میں پہلا آرے کر چکا ہوں کہ دودھ کو کہنے سمال جائے صفائے نہ رکھ جائے دودھ خراب ہو جاتا ہے دودھ کے کین کو تو اول ترجیح ہماری یہ ہوتی کہ اس کو ہم خصوصاً جو کھانے کا سوڑا جو تا میتھا سوڑا اس سے دلوایا جاتا ہے کہ کہیں کسی قسم کا کہیں صبح کا دودھ اس میں لگا نہ رہ جائے اگر صبح کے غرہ سا بھی رہ گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے اسے دعی کے اندر غرہ سا ہم جامل لگتے ہیں دعی جم جاتا ہے اس کی اتنی حجار کرنے پڑتی ہے اور اب آپ نے جیسا دکاندار بھی جدید طریقے سے دکانداری کر رہے ہیں ملوٹ کر رہے ہیں دوز آتے کے ساتھ میں دل دیتے ہیں بلکی بند ہوتا ہے مکھی بکھی نہیں گردی دوز تھنڈا ہے مگر یہ جو آپ کہیں یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں بگر آپ جنرل ایک سیناریو دیکھیں دوز کے یہ چیز نہیں اور یہ دوز کی چیز نہیں آپ لاکھتک کنٹینرز میں بھی یہ دودھ میں ہر رہا ہوں آپ دوسرے کو جاری میں ہر یہ کر رہا ہوں کہ اگر پانچ دس پرسند آدمی ملوٹ کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کو سامنے لانا چاہیے ان کی روک تھا ان کی روک سام کرنی چاہیے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ہم نے جو اپنی کوشش تھی ہم نے کمشنر کارچی کو لکھا ہم ہاتھ ادیشنل کمشنر کو لیا ساتھ میں مارکٹنگ نے سمپ نہیں کر رہا کسی ایرلے میں بھی جو ہے ان کے ریزل تھا ہے اس کے بعد میں آج سے بندوں کو کچھ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کہ ان کو پکھڑا اس کے بعد ہم مرتبط سپالہ کے پاس گئے یہ ملاوٹ سرو کا جائے یہ زیادتی ہو رہی ہے ایک آخری کرنا چاہاں کہ آپ کے اندازے سے مارکٹ میں دودھ آتا ہے کھلا دودھ کے باف ہو رہی اندازہ کتنا پرسنٹ ہوگا کنٹیمنیٹر ادازہ یا بتائید 10% 15% 20% تو نہیں ہوتا یہ بلکل جو آج تک کہ ہم نے جتنے سیمینار میں جو یہ فیکس ان فگر سامنے آئے ہیں ہمارے کچھ جو فگرز مینے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوں اور بگر یہ فگرز آپ لوگ کے یعنی میں نہیں کہتا کہ آپ نے دیئے ہیں بگر آپ کے ارگانیزیشنز نہیں دیئے کہ 40% of the milk is illustrated ہمارے کانونی طور پر اس پر عمل دخل ہمارا سکتا ہے ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم ماسس کی بات کرتے ہیں ہم کسی ایک ڈیلر کو یا کسی ایک کمپنی کو ہم نہیں با اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پر عزم نہیں لگ رہا ہے ہم ایک پوری سوسائیٹی کی پوری جیسے جتنے بھی ڈیڑی فارمرز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور نوراللہ صاحب آپ مدرائے کے جیسے جی جی آپ سے بھی میں بات کرتی ہوں چونکہ صفائی کے بات ہوئی تو یہ ایک کانسٹ آتا ہے کہ جی جو ڈبے میں پیک تودھ ہیں وہ شاید حفظانوں تحت کے اصولے کے مطابق ہے اور اس پہ کیا آپ کا پروسیس ہے فرمکہ میں آپ سے یہ آج بڑی سوشی کی بات ہے کہ آج اس موضوع جو ہے ایک بہت بھی امپورٹن زندگی کے امپورٹن فیکٹر دودھ پر دیس پیشن ہے انسان کی زندگی کی شوراہ دودھ ہے اور یہی دودھ ہے جو انسان کو ایک بہت بڑا لیڈر بناتا ہے زندگی کی سٹائل اور کوالٹ آف لائف اس پر اگر ہم دیکھیں اور تھوڑا سا ہم متوجہ ہوں کوالٹی آف سسٹمز ورکنگ سسٹمز کے اوپر خوربت آپ نے کہا کہ عوام بہت غریب ہے اور شاید وہ افورڈبل نہیں ہے اور دودھ چونکہ کھلا جاتا وہ افورڈبل ہے زیادہ عوام خریدتی ہے میں تھوڑا اس کو واضح یوں کروں گا کہ آج کا انسان کوالٹ آف لائف چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے وسائل کے اندر ہی اپنی کوالٹی جو بڑھائیں اس لئے بڑھائیں کہ آئندہ زندگی خوشی سے جیئے دودھ اگر کنٹیمنیشن ہے تو سب سے پہلی بات ایک بیماریوں کے طرف ہمارا رو جہاں جاتا ہے یا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے بچے جو ہیں ایسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں اس سے ٹھیک ہے گھلا کھلا دودھ باروں کی میں بات کروں کہ بہت اچھا صحفائی ہوگی ہوگی اس میں کوئی شکل نہیں ہے لیکن جب ٹریولنگ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے جہاں پر دودھ بکا جاتا ہے وہاں ہر ایریا میں اگر آپ جہاں دیکھیں کہیں بھی تو انوائرمنٹل فیکٹر ہے وہ بڑے افیکٹ کرتے ہیں اس کھلے دودھ کو اسے کیا ہے کہ ایسے پولیشن مشہور ہے کراچی کے اندر کیونکہ زندگی کی غیمہ غیمی بہت تیز ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیشن فیٹل ہو جائے دودھ کے اوپر دودھ گھروں میں جاتا ہے اس کے بعد یوز ہوتا ہے پھر مختلف قسم کے چیزیں دیگر رہتے ہیں لیٹس کم تو دی ٹیکنیکل پوائنٹ آف رو ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھیں کیونکہ زندگی اس وقت ایسی فاسٹ ہے کہ آپ جو چیز پہنتے ہیں وہ بھی کسی ٹیکنالوجی سے بند کر آتی ہے اور آپ بڑے یعنی سمجھیں کہ آخرانیٹس کو یوز کرتے ہیں یہ جو باتیں آج ہو رہی ہیں اس میں میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ جو ہم ٹیٹرہ پیکٹ کی ایکٹیوٹی لے کر رہے ہیں یہ میں اٹھارہ سو ساٹھ کا ذکر کروں گا کہ نیو یارک کے ایک کالیج کے اندر پر ریسرچ ہوا تھا دورت وہاں پر بھی اس وقت استعمال شدہ تھا مال ہوتا تھا اور انہوں نے یہی ڈیولپ کیا کہ دورت کو کس طرح چیزوں سے بچائے جائے اور انہوں نے باغدہ پیشوریزیشن سسٹم ایڈاپ کیا اگر اس وقت بھی یہ کالیٹی کا ایفیکٹ یا ایفیکٹ کالیٹی یا ایفیکٹ کا ایفیکٹ نہ ہوتا تو شاید آج تک ہم اس ٹیکنولوجی پر عبور نہ حافظ کرتے انہوں نے پھر آخر کو وہی ہی ہیٹ اپ کر کے آپ نے کہا لوگ یہ کر رہے ہیں مگر آپ کا مارکٹ شیئر کم ہے کھلے دودھ کے مقابلے میں اس پر آتا ہوں سسٹم کے اندر کیا ہے جو ہمارے پر کھلا دودھ جو آتا ہے وہ ڈبوں میں ہوتا دے اس گوز ایمیجیٹلی تو دے پروسس پروسس کر کے وہی ہم ہائیجینک کنڈیشن میں پیک کر دیتے اور پھر کنزیومبر تک چلا جاتا ہے آج کا کنزیومبر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو فروڈ پہ اچھا ملے اور ایٹنگ ٹھنکس پہ اچھی ملے اور اس طرح دودھ کو دی ایکسپائری ہوتی ہے نا ایکسپائری ہوتی ہے تین مہینے لگتے اس کو تین مہینے لگتے کیونکہ آپ دیکھیں کھلا دودھ والوں پر وکیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت جو عام ہر آدمی کو شکایت ہے کہ دودھ جو ہے وہ اتنا پتلہ آتا ہے اس میں پانی ملا دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں دودھ کو جایا کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ارلوٹ کا پاوڈر ڈال دیتا ہے کوئی اس میں کوئی اور چیز ایٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایک تھک اس کی بالائی بن جائے اور کنسسٹنسی اس کی تک ایک اور چیز پوائنٹ ہے کہ دودھ کے اندر برف ملایا جاتا ہے میرا فرمائے براہ کرتا ہوں آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک تو تعلیمی دور ہے کہ ہر شب کچھ شعور ہے کہ ہمیں کیا آپ کی سراغ کتنا کھانا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہم کمپیٹیشن کے دور میں ہیں اور تیسری بات یہ کہ ہمارے ملک پہ لیک ہے بٹوین یورپین کلٹیز این پاکستان تو ہو یہ رائے اس کا اُلٹ ہو رہا ہے کہ جب وہاں ٹیٹا پہ ایک پر بینڈ لگا دیا ہے جب وہاں ٹھریش پر آ رہے ہیں تو ہمارے ملک میں انہوں نے وہ وجہ رہے ہیں وہ سب دنک کر دیئے کہ لے جاؤ سری افکار سوڑ جا کے یہ ٹیٹا پیک لے جاؤ آٹھ پہ والا اور کہا رہے ہیں فارمر اس کو کذیب اور کو باہر باتی سلوپے دودھ دیں آپ تمہیں حقیقت رکھا ہوں کہ ہمارا فارمر اس کا پرٹکلللی کراچی کا وہ فارمین کر رہا ہے جو آج یورپ میں ہو رہی ہے دیکھیں ہم اپنی وکیتا ٹھریش پر آنے کے پانی ملانے کے دور ہیں اور ہم اپورڈا ملپ پر ہے ہم اپنے تو انٹی نے چند سے ہوتا ہے اس پر نیسلے والوں سے ملٹینی نیشن کمپنی ہیں یہ ہے ڈیری والے ہیں اگر اس سے ہم قائلیٹی وائز ہائیجینک تھریش نیوٹریشن دودھ نہیں دیں گے کم داموں پر تو لوگ اس طرح کل جائیں گے لیکن دیکھیں ہمارے ہاں صرف میڈیا یا کم ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پرے لکھی کہتے ہیں اور ایک چلی پرے لکھیں نہیں ہوتے کے ساتھ یہ ہائیجینک دودھ ہے جبکہ وہی جوہروں میں سے اور وہاں سے جمع ہو کے کلیکٹ ہو کے اور وہ تران پر جاتا ہے دو بڑے ملکنگ ہوتی ہے تین بجے آوٹلیٹ پر گوچھتا ہے اور سات بجے ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کی اگر ضرورت ہے فرق ہونا اس میں تو وہ پھٹ جاتا ہے جسا ہمارے ساتھ میں سے کہا تو ہم کوالیٹی وائز بھی ہائیجینک بھی ایک ارمی پیکٹ کا دوب جو ہے وہ ہی ہے سب کنٹین میڈیٹڈ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بھی اس کی قائل ہوں ہماری مجھ سے پہلی جنریشن کھلے دودھ پر پلکیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نارناہ میں دیکھیں یہ کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے کہ ٹیٹرا پیک ورسز اوپن ٹیٹرا پیک بھی اب اپورٹ نہیں ہو سکتے آپ بھی نہیں ہو سکتے اور ہو سکتے سوال یہ ہے کہ سارفین کو بغیر ملاوت کا یا کم سے کم ملاوت کا حیجی نہیں کیا جائے چاہتے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں میں ایک بات اپنے شرکہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ایک اگر پارٹسپنٹ کچھ کہہ رہے ہوں تو باقی بھی شرکہ وہ بات سن لیں ہم بات سن کر ہی ان کی بات کا جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم داریکلی ایک دوسرے کو پارٹسپنٹ کرنے کے بجائے بلکل دیا جائے آپ کا پاکستان ڈیری فارمنگ اسوسییشن ہے ماشاءاللہ بڑی سٹرنگ ہے کراچی کراچی ہے نا آپ لوگوں نے کراچی میں کبھی ایسے کوئی کامپیٹیشن کی ہے کوئی ٹریننگ پروگرام کیا ہے جہاں آپ اپنے گوالوں کو جو لوگ دودھ لاتے ہیں سپلائی کرتے ہیں ان کو کوئی ٹریننگ دی ان کو کچھ ہائیڈین کے بارے میں بتایا کوئی ڈسپینڈ آیا باقی ممالک میں پڑوس کے ممالک میں میں نے خود جا کے دیکھا ہے میگر صاحب وہاں کمپیٹیشن ہوتے ہیں ساکھ سترے برطن میں جو دے گا اس کو انعامات دیے جاتے ہیں اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ریجسٹریشن ہے ہم کیڑے نکالنے کے قائل نہیں ہیں آپ کی انجمن میں بھی کیا آپ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کوئی اقدامات کیے کوئی ان کا کیا تاکہ سارفین کو بھی پتا لگے کہ وہی آپ لوگوں میں اس کی بارے میں کروں یا تو آپ ہم سے کوئی انسینٹیو لے لیں یا ہم سے پیور فریش اور ریٹیویشن دوڑ لے لیں اور بالکل کم توی مت پر تو ہم نے اپنا سارا دوڑ جو ہے اس بات پر لگایا ہوا ہے کہ ہم میڈیا میں نہیں جاتے ہم کہیں نہیں جاتے ہم پیور دوڑ دے رہے ہنڈر پسنٹ ہمارا دوڑ ہائیجینی کے ہندر پسنٹ ہمارے دوڑ کی پیر پسنٹیز موز دین آپ یہ گورنمنٹ بارے بتائیں گے اب یہ جو آپ نے دیئے ہیں کہ میں آپ کی بات ریپیٹ کر دوں آپ نے کہا پیورٹی سنٹ پرسنٹ ہائیجینی کنڈیشن سنٹ پرسنٹ گورنمنٹ آپ سٹیٹل سے جاری کرتے ہیں آدھا دو شمار آپ ہی دیتے ہیں تو آپ کیا سنٹ پرسنٹ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہائیجین کنڈیشن میں ہوتا ہے اور پرسنٹ 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 ہی ہے ہم چک کرتے ہیں دوڑ کے اندر پہلے تو ہم پانی چک کرتے ہیں پھر ان ڈبوں کی ہائیجینی کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ سب ہنڈیڈ پرسنٹ چل رہے ہیں کچھ ڈبے ایسے پڑانے ڈبے ہوتے ہیں جن کے اندر زنگ آزودہ ہوتے ہیں بالکل اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں دودھ بھی آپ نہیں پییں گے کبھی بھی کوئی چیز آپ پانی تک نہیں پییں گے تو اس کے اوپر ہم ان کو نورستہ میری کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پروسس ہے لسنس فورڈ لسنس سیکشن ہے ہمارا اپنا ہمارے فورس پر اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں باقیاد ان کو ریکوائرمنٹ دیتے ہیں کہ آپ اس کو صاف رکھیں دکان کو دکانوں کے اندر ہوتا ہے جس طریقے سے جہاں ہم چیک کرتے ہیں ان کو دبوں دھونے کا ان کے کپڑے کا اس کے ہر چیز کا ہم تمام ان چیزوں کے لیے ریکوائرمنٹ ان کو دیتے ہیں سفائی سترائی کا جہاں تک ان کے دودھ کے چیکنگ کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا سیمپل لیتے ہیں سیمپل میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ آنی ہے اور کتنے پرسنٹ فیٹ ہے میرا باہر کے توسن سے بخواب پلچوں میں کبھی جبھی یہ کبھی آپ لوگوں نے یہ جو مل پلانٹ سے وہاں جا کے آئی جنگ کنڈیشن دیکھی ہے آپ نے کبھی دیکھنی ہے مل پلانٹ سے اور پیٹ پسند پہ دیا ہے کیپٹین صاحب پیٹی گورنمنٹ کا تعلق صرف دودھ کو ہی چیک کرنا نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سے دپارٹمنٹ بہت سی چیزیں تارفین کی جوانا وہ منسلے کے ہم مطالعے بھی چیک کرتے ہیں ہم دودھ بھی چیک کرتے ہیں ہم کول ڈرنگز بھی چیک کرتے ہیں گویا ہم وہ تمام چیزیں چیک کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانے کے لیے مارکیٹ میں جو چیزیں آتے ہیں توٹل فوڈ آئٹم اس کی کنٹینرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کنزیومرز کو جس پر تھیلیوں میں دیا جاتا ہوں اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں گویا ہم وہ تمام چیزیں چیک کرتے ہیں جہاں یہ مارکیٹ میں جہاں سے نکلتا ہے دودھ یا کوئی اور چیزیں اور کنزیومر تک پہنچنے سے ہم راستے میں ریٹ کرتے ہیں ہم دیری فانس میں بھی ریٹ کرتے ہیں ہم دفرینٹ دکانوں کے اوپر بھی ریٹ کرتے ہیں وہاں سے ہم آز آفیس سڈنم جاتے ہیں اور رینڈم انتمان چیزیں اٹھاتے ہیں کہیں ہم چیک کرتے ہیں مکھن ہم چیک کرتے ہیں ہر چیز ہم چیک کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بہت سی ہمارے پاس ایسے کیسے ہم نے ریجیسٹر کیے ہیں جو انہائیجینک تھے ہم نے اس کو پراشکیوٹ کیا کوٹ میں لے گیا ہے اور وہاں سے سزائے ملتی ہیں سر if I can make a comment I have again میں کوٹ کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کیا ہے اس کے جو ہمارے پاس جو information آئی ہے food inspectors are not collecting samples regularly and also manipulate test reports at the same time no food laws are enforced and no punishment is made out to adulterers یہ ریکارڈ پہ ہیں ہمارے پاس نہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی جو میرے پاس فکرز ہیں which I can back up also کہ 40% اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے فارمز میں غلط مال نکل رہا ہے I think جس حساب سے یہ اپنا milking process وغیرہ کرتے ہیں بڑا ہائیجینک ہے میں پورا سپورٹ کرتا ہوں اس پاس تو کیونکہ ہمارے پاس information بھی آئی بھی ہے مگر market تک کے پہنچتے ہیں اور گھر تک کے پہنچنے میں بہت پرک پڑ جاتا ہے میں آپ کو پرابلم وہ ہے آئینا پرابلم نہیں ہے سچ پوچھو تو دوسرا آپ کے عادے کی بجلی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سر کے خراب ہیں جو ٹرانسپورٹیشن میں جو ٹائم لیپس ہوتا ہے اور پھر اس کو جا کر کے کوئی تھنڈی جگہ پہ رکھا جائے اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں پھر آپ اس کے اندر برف ملاتے ہیں جیسے آپ نے کہا آپ خود نے کہا کنٹینرز خراب ہے جب یہ سب چیزیں آپ خود ایک ٹیپ بھی کر دیں کیلئے کونٹیٹی وائز آپ شاید نہیں کر رہے کبھی ٹین پرسنٹ ہو یا ٹوینٹی پرسنٹ ہو مگر اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جگہ ہے کیا ایکشن لیا جگہ ہے اصل میں دوسر جب وہاں سے چلتا ہے تو مارکیٹ میں آتا ہے اس کی کنڈیشن آپ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کیا کنڈیشن بتائی ہے کنڈیشن یہ ہے کہ کسی پر ڈکن ہوتے ہیں کسی پر ڈکن نہیں ہوتے ہیں کوئی پرانے ہیں کوئی اچھے بیتین پوزیشن کے آج کے لئے سٹیل کے برطنوں میں بھی آتا ہے دبوں میں بھی آتا ہے لیکن اب یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے ایکی طرح ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں صحیح ہے آنے کے بعد جب دوسر مارکیٹ میں آتا ہے آنے تک کچھ لوگ اس کے اندر بھروف بھی ڈالتے ہیں میںboards سے ڈ��ے ہیں ملک کے لئے پوری سکراچی کے عوام کے لئے ہمارے لئے Fall تو یہ آپ کہلے بھی کر رہے ہیں ہم اسکی مدامل دیتا ساکھ کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم سے اس کی طرف سے اپ něحب امکال ریائیت ہے ہمارے نہیں نہیں ہے پریشانی جب مارکیٹ میں دوبار کا کام رید کرتے ہم مارکیٹ میں بھی دوبارے چک کرتے لیکن martijn ملہار منافع زیادہ اسٹ کے بڑے میں ہمارے پاس کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی نوکلی سے کھلے اگر کاغل آگیا لیورٹی سے ہمیں اگر مجھے اس دوران میں ناظم بھی کہہ دے کسی رکھ دو دو منٹ کے لیے تو ہمارے پاس کوئی پاور نہیں کہ ہم اس کو پینٹ کریں یا ہم اس کو کوئی کریں اس طرف میں آتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو تیکنووجی وائز دیکھیں دیکھیں مینویل ایکٹویٹی کو ہم نہیں رکھتے کیسے نہیں رو سکتے کہ انسان کی فطرت ہوں وہ کام ریپیٹ کرتا رہتا ہے مسٹیکس کرتا رہتا ہے ہمیں ایسے طریقے ڈاپ کرنے چاہیے جو ہمیں اس چیز سے بچائے اب جیسے آپ کے رہے ہیں کہ آپ کے اچھے برسنوں تھے آپ کے رہے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ بری اس سے مسئلہ نہیں ہوگا ہے یہ موکم یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہوں ہم تیچھے دور پر نہیں جا رہے ہیں پچھلا دور ہے آپ کے رہے ہیں کہ ہم نے کھلا دودھ پیا ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے لیکن اس میں ریپلکیشنز بیماریاں اموات بہت ساری آپ کو نظر آئیں گی مینول ایکٹیوٹی کو سنبھالنے کے لئے ہم تھوڑا سا اگر ٹیکنکلی اسے ڈسکس کریں تو یہ تمام ذرہ جو ان فورس ہیں ان فورس میں ہیں اس کو ہم پروٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ابھی پانی کی جو آپ نے بات کی بہت بڑا سیکٹر ہے امپورٹنٹ سیکٹر ہے پانی بھی ہزارے سہیت کے لئے جس طرح دور ہے اس طرح پانی ہے یہاں سے چروع ہوتی ہے کہ کام ٹرانسپینٹ ہو اور ایمانداری کا ہو اور آخر میں بھی وہ یہ